ایسے پہلے انہوں نے میرے جسم و روح دونوں کو نجات دی ہے ضرور سننے کے قابل ہوگی کیسے میں ایک عام عیسائی مبلغ تھا اور تسلیس کی تبلیغ کرتا تھا ایک دن رومی سپاہیوں نے مجھے تقریر کے دوران گرفتار کر لیا بے شک میری موت حتمی تھی لیکن لیکن جناب میکسیمیلین نے خوشیاری سے مجھے آزاد کرا لیا اور یہی عاشنائی میرے مواحد ہونے کا سبب بن گئی مدتوں ہم لوگوں نے آپس میں مباحثہ کیا میں نے ان سے بہت کچھ سیکھائے گیلس تمہارے مالک عظیم شخص ہیں میں ان کو اچھی طرح جانتا ہوں پھر تو ان کے سلسلے میں بہت کچھ جانتے ہو گئے میں ایک یونانی غلام تھا چودہ پندرہ سال کا تھا جناب میں ایک سی ملین کے والد نے مجھے خریدا پھر اپنے گھر لے گئے وہ روم کی شورا کے علا رکھا اور شاہن شاہ ایڈرین کے قریبی لوگوں میں سے تھے میں نے جناب میکسیمیلین کا لمحہ بلامہ مشاہدہ کیا وہ بہت تیز فہم تھی ان کے والد نے ان کی تعلیم کے لیے بہترین مولم مقرر کیے تھے اور ان کو مختلف اقوام کی ثقافتوں اور علوموں پھنون سے آگاہ کیا تھا اور جناب میکسیمیلین کی یہی آگائی خدایانِ روم اور رومیوں کی ستمگری اور درندی سے بیزاری کا سبب بنی روم سے گریس کرنے کی خاطر انہوں نے دقیانوس کی ترخواست پر فیلاڈلفیا چھانے پر فوراً رضمندی دے دی تو یا ہماری ہدایت کیلئے قدرت نے انہیں فیلاڈلفیا بھیج دیا آپ کے تہرے سے تھکن کے آسان نمائی ہو رہے ہیں آئیے جناب میکسیمیلین یہاں اس لیے آئے تاکہ رومیوں کے جرائم سے دور رہیں لیکن نہیں جانتے تھے کہ فیلاڈلفیا کے جرائم بھی روم سے کم نہیں ہیں وہ دقیانوس کے جرائم کو دیکھ کر روم کیوں نہیں روڑ گئے دقیانوس نے فوراً ہی اپنی بیٹی کی شادی میکسیمیلین سے کر دی تھی تاکہ وہ فیلاڈلفیا میں رہ جائے دقیانوس کو نہیں معلوم تھا کہ بانوہ ہی لینبی موہہد بنی میں سوچ کیا یہ سچ ہے کہ میکسیمیلین اس سے پہلے کے خدا واحد پر ایمان لاتے چھوٹے خداوں اور بدوں سے مو مول چکے تھے ایک موہہد کی طرح ہاں وہ کبھی ہولینڈ کے خداوں پر ایمان نہیں رکھتے تھے اور ہمیشہ حقیقت کی تلاش میں رہتے تھے وہ اپنے خالق کو پہچان دیتے لیکن اس کی جانب سے کسی کتاب یا ہدایت کی تلاش میں تھے کیا توریت اور انجیل ان کو نہیں ملی تھی؟ کیوں نہیں سب پڑ چکے تھے لیکن ان میں حقیقت نہیں ملتی تھی ہاں وہ ہمیشہ فیلاڈلفیا کے قریب ادھیاتوں میں سفر کرتے تھے اور اپنے منصب کی وجہ سے مظلوم و محروموں کو فائدہ پہنچاتے تھے میں نے خود ایک سفر میں مالیات وصول کرنے والوں کی ترندگی کا مشاہدہ کیا ہے تقیانوز کی مالیات بتا جلدی بتاتا کیوں نہیں اوہ 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 جان سے عزیز تو نہیں کہاں چھپا رکھا ہے بول دبان کھول بولتا کیوں نہیں مالیات اداونا چاہیے کوئی بہنہ نہیں چلے گا ان کو وہاں سے ایک طرف اٹھاؤ سارا مال ایک تب رکھتے جاؤ اگلوا اس سے لاؤ لاؤ ایک ایک لے کے آؤ جلدی 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 لے کے آؤ ایک ایک بھگ رہے تھی اور کچھ نہیں لایا ہاں وہ بھی لے کے آؤ جو رکھا ہے وہاں پہ جلدی لاؤ جلدی کرو یہاں کیا ہو رہا ہے ہم لوگ یہاں مالیات اصول کرنے آئے ہیں اور یہ شخص مالیات نہیں دینا چاہتا نہیں دینا چاہتا یا اس کے پاس نہیں ہے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہم لوگ مالیات اصول کرنے آئے ہیں نہ کہ قریبوں کی مدد کے لیے نہ بہت رہا کر دو اسے اے رک جاؤ عالی جناب آپ کون ہے ایک چھوٹا افسر اپنے بڑے افسر کی اطاعت کرتا ہے سوال نہیں سندو اسے میں یہاں پر عالی جناب دکیہ نوس کے حکم سے مالیات اصول کر رہا ہوں میں آپ کی بات نہیں مان سکتا تمہیں شاید سیدھی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے لگتا ہے آپ نازو نعمت سے پلے ہیں میرے خیال سے آپ کو دوسری زبان نہیں آتی یہ لیجے میرے خیال سے آپ کو دوسری زبان نہیں آتی میرے خیال سے آپ کو دوسری زبان نہیں آتی موسیقی مل گیا نا اپنے ساتھیوں کو لے کے نکل جاؤ یہاں سے آلی جناب آلی جناب آلی جناب خدا کی پناہ تمہاری شامت آگئی ہے جانتے ہو یہ میکسی ملیون دکیان اس کے داماد ہیں سب چھوڑ دو یہاں پہ جلدی چلو یہاں سے چلو جلو یہاں پہ جلو جلو پہت ٹوڑکہ چلو 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 میکسیملین کا یہ حاصلہ اس روشن ضمیر بڑھے کے ساتھ واقفیت کا سبب بن گیا موسیقی جناب میکسیملین سخت بیمار ہو گئی تھی اور بڑھ آدمی جو اپنے آپ کو اس حادثے کا سبب سمجھتا وہ جناب میکسیملین کو اپنے گھر لے گیا بہت محنت اور مہارت کے ساتھ جناب میکسیملین کا علاج کی نہیں نہیں اللہ آپ کے لئے خطرناک ہو سکتا ہے آپ کے لئے آرام ضروری ہے کیلس جی علی دیناب میں یہاں ہوں میری نانی سے ہیلن پریشان ہو رہی ہوگی میں شہر جا کر ان کو بتا دوں گا آپ آرام کریں آپ فکر نہ کریں آلی دیناب دل میں خواہ ہو یوہین اس سے بھی کہہ دو کہ حالات کے اوپر نظر رکھیں اگر تک یانوس میرے بارے میں کچھ پوچھے تو کہہ دینا کہ قرب جوار کے علاقے میں دہرے پہ گئے ہوئے ہیں اطاعت میرے مالک آپ فکر نہ کریں میں میں جلد پلٹ آؤں گا آلی جناب کا خیال رکھئے اور اس کے بعد میں جنابِ میکسیمیڈین اور اس خدا پرز پوڑے کے ترمیان تعلقات کا سبب بنا اس زخم کی اچھی طرح پٹی ہوئی ہے معاف کیجئے میں اس سے زیادہ آلی جناب کی مدد نہیں کر سکا بہت اچھا ہے کہاں سے سیکھا ہے؟ اپنے باپ دادا سے اگرچہ رومی علم سے اس کا مخابلہ نہیں کیا جا سکتا کس نے تمہاری یہ حالت بنا دی ہے؟ کوئی بات نہیں ہے آلی جناب سہے کروں سال سے یہ رومیوں کے تازی آنے جو انسانیت کو زیب نہیں دیتا ہم پر برس رہے ہیں اب ہمیں عادت ہو گئی ہے ایک رومی کی حیثیت سے میں آپ سے معافی مانتا ہوں ہم رومی اپنے آپ کو دنیا کے متمدن ترین انسان سمجھتے ہیں جبکہ وحشیانہ ترین آمال انجام دیتے ہیں نہیں آپ لوگوں اور بقیار رومیوں میں بہت فرق ہے لیکن ہم لوگ بھی بقیار رومیوں کی طرح ہیں کوئی خاص فرق تو نظمیہ تھا نہیں ایسا ہرگز نہیں اگر اجازت ہو تو ایک سوال پوچھوں پوچھی ہے جو پوچھنا ہو عالی جناب نے اس رومی افسر کی مدد کے بجائے اس کا مقابلہ کیوں کیا خود مجھے بھی نہیں معلوم بس اتنا جانتا ہوں کہ ظالموں کے جھنڈ میں نہیں ہونا چاہتا شاید قدرتی طور پر پیدائشی محصہ ہی بنا ہوا ہوں لیکن حب دنیا اور اس کی لذتیں بھی ایک باطنی خواہش ہیں آپ اس باطنی خواہش کو پوری کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے کیا آپ کے پاس اپنے نیک و بد آمال کیلئے کوئی دلیل ہے میں کسی بھی کام کو دلیل کے بغیر انجام نہیں دیتا مجھے اقین ہے کہ اپنے تمام آمال کی اجرت چاہے اچھے ہوں یا بری ضرور پاؤں گا اگر اس کے خلاف ہو تو میرے لیے زندگی کا کوئی مفہوم نہیں ہے تم اپنی نیکیوں کا صلاح کس سے لوگے؟ آپ کا غلام یا نوکر اپنی اجرت کس سے لیتا ہے؟ اپنے مالک سے؟ اپنے مالک سے آپ سے آپ سے آپ سے میں بھی اپنے مالک سے لوں گا ہر کسی کا ایک مالک ضرور ہے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اپنی اجرت اپنے خدا سے لیں گے میرے خیال میں بھی نیکیوں کے لیے اس سے بہتر جذبہ نہیں ہو سکتا لیکن میں اتنا نہ سمجھ نہیں ہوں کہ اپنے عمال کی اجرت ان خداوں سے مانگوں جن کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے مجھے معلوم ہے کہ کوئی خدا ہے مجھے یقین ہے لیکن وہ کیسا ہے؟ نہیں معلوم میرا خدا میرا خالق لیکن آپ لوگوں کے خدا یعنی رومیوں کے رومیوں کے خدا تو انہی کے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ہیں نہیں میں تمہارے خدا پر بھی یقین نہیں کر سکتا کیونکہ اگر تم یہودی ہو تو اپنے قوم کے خاص خدا کی پرستش کرتے ہو اور تمہاری توریت میں میں نے پڑھا ہے کہ تم لوگ اپنے پیغمبروں سے برے برے آمال منصوب کرتے ہو میں کیسے اس خدا کو مان لوں جو آسمان سے زمین پر آتا ہے اکھاڑے میں اترتا ہے اپنے پیغمبر سے کشتی لاتا ہے اور اس میں ہار بیچھاتا ہے ہم اگر تم مسیحی ہو تب ہی تمہارے خدا پر یقین نہیں کر سکتا کیونکہ تمہارا خدا رومی خداوں کی طرح اولاد رکھتا ہے اور محدود ہے یہ تمہاری انجین میں لکھا ہوا ہے جس خدا کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ مسیحی مذہب کے تبلیغ کرنے والوں اور ان کے پیروکاروں کا بنایا ہوا خدا ہے نہ حضرت مسیح انہوں نے رومیوں کو مسیحی بنانے کے لیے مسیح کے آسمانی دین کو رومیوں کے زمینی دین سے مشابہ دیئے بڑھے نے جنابِ میکسی میلیون کے لیے ایک پرانی انجیل کی بات کی لیکن اس وقت میں ان سب باتوں کو سمجھ نہیں سکا اس کی باتوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کے پاس کہنے کے لیے بہت کچھ ہے میں اپنے عقیدے کو آپ پر واضح کرتا ہوں میں ایک معاہد ہوں اور خداِ واحد کی پرستش کرتا ہوں میرے پیغمبر حضرتِ مسیح ہے نہ کوئی اور تو کیا پیغمبر مسیح کا خدا دوسرے مسیحوں کے خدا سے مختلف ہے خداِ مسیح تمام پیغمبروں کا خدا ہے اور اس آخری پیغمبر کا خدا ہے جو بعد میں آئے گا اس کے سوا اب جو کچھ ہے وہ ہمارے ذہن کی پیداوار ہے یہ تم اپنی طرف سے کہہ رہے ہو یا اس کو ثابت کرنے کے لیے دلیل بھی ہے دلیلیں بہت سی ہیں لیکن بہترین دلیل وہ تحریر ہے جس کو جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہوں کیا ہم اسے دیکھ سکتے ہیں ہاں کیوں نہیں بڑھے نے بار نواز کی انجیل جنابی میکسی میلیون کو دکھائی اور انہوں نے اس کو اس وقت تک بند نہیں کیا جب تک اس کا ایک ایک سفان پڑھا ڈالا ہو جناب میکسی میلیون بڑھے کے گھر سے اس وقت نکلے جب انجیل کی ایک نقل اپنے ہاتھ سے لکھ کر تیار کر لیے وہ حادثہ اور کتاب سبب بنے کہ جنابی میکسی میلیون عیسائی بن گئے ہم کو بھی اپنے مذہب کا فیر و خر بنا دی گیلیس سچ مجھ کے جناب میکسی میلیون خدا کے مقرب بندوں میں سے ہی ایک مرتبہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ جو کچھ حضرت عیسیٰ نے فرمایا ہے اور آج ان کے ماننے والے کہتے ہیں اس میں فرق اتنا ہے جتنا یہ اونچے تناور درخت میں اور زمین کے یہ پودوں میں ہیں باز بھول دور سے بھی مہکتے ہیں اور میکسی میلیون امی سے ہیں ہمیں امید ہے کہ رومیوں سے ہمارا رابطہ اٹو آلی جناب اجازت دیجئے کہ یہودی خوم کے تحایے پیش کریں ہاں یہ ناچیز تحفے شہنشاہ اور ان کے نمائندے اور جانہین جناب دخیانوس سے یہودیوں کی دوستی کی علامت ہے ہم بھی آپ کے قابل قدر تحایت کو دوستی کی علامت سمجھتے ہیں وہ معاہدہ جو شہنشاہ اور یہودی خوم کے سربراہوں کے درمیان یہ روش علم میں ہوا تھا ہم پر فرض آئد کرتا ہے کہ جناب کے ساتھ قریبی تعاون کریں اور شہنشاہ کے استحبال کے جشن میں ہم بھی اپنے طور پر شریک ہوں ہاں شہنشاہ کی رعایہ سے ہمیں بھی یہی توقع ہے ہاں ہمارا بھی فرض ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے عبادتی اور تجارتی مسائل میں مکمل آزادی دیں در حقیقت عوام کے لئے سہولتوں اور آسائش کے فراہمین رومی شہنشاہت کے فرائض میں ہیں عوام کا ایک حصہ وہ ہے جو دوسروں کے آرام کو درہم برہم کرتا ہے رومی اور رومی خداوں سے غداری میں یہ بتا دوں کہ ان سے ہماری نہیں بنتی اور ہم انہیں برداشت نہیں کریں جناب کا مقصد کیا عیسائی ہیں ہمیں بھی ان سے عذیت ہوئی ہے انہوں نے جھوٹے پیغمبر اور جالی کتاب کے ذریعے ہمارے اندر رسوق پیدا کیے اور یہودی مسئلہ کے ماننے والوں کو بھی گمراہ کر ڈالا عالی جناب عالی جناب میرے قیال میں عیسائیوں سے مقابلے کے سلسلے میں ہم لوگ زیادہ سے زیادہ قریبی تعاون کر سکتے ہیں ہم لوگ زیادہ ہم turns موسیقی 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 جلو رکھو جلو جلدی کریں جلدی جلو جلدی جلو 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 پھر جاؤ معاف کیجئے گا علی جناب راستہ صاف کرو خدا و اندہ پلوٹن کی روح کو مومنین اور صالحین کی زمرے نقرار دیں رسوائی کی بات ہے نہ اہلو رسوائی ہے ایک زیر نگرانی مجرم کو بھگا لے جاتے ہیں اور ایک مجرم کی لاش کو ہمارے نظروں کے سامنے اڑا لے جاتے ہیں مم Sharon اور تم شہر کی امنیت کے خاص ذمہ دار میں کیا کیا ہمم صرف خبریں سنانے کیلئے رہ گئے بس میں اپنا فرض جاننے اور مزید اختیارات حاصل کرنے حاصل ہوں وہاں والی جناب کان کھول کر سن لو جولیس تمہیں تین دن کی مخلط دیتا ہوں شہنشاہ کی فیلیڈلفیا پہنچنے سے پہلے الدنیا اور پلوٹن کی لاش کو تلاش کر لو ورنہ خود تم کو اڈونیا کی جگہ سلیب پر لکا دیا جائے گا پلوٹن کی لاش چرانے اور اڈونیا کو نجات دلانے والوں کو بھی تم سے لنگا تو اڈونیا فرار ہو گیا کہ پہلے دن اڈونیا کی گوزہ گری ہی ہماری توجہ کا مرکز بنی تھی خوش آمدے خوش آمدے داری جناب تم تو بڑے ماہر گوزہ گر ہو لگتا ہے آپ حضرات حالی میں فنرالفیا تشریف لائیں ہاں ہم حالی میں روم سے آئے ہیں دقیانوس کے مشیر ہیں ضرور آپ میں سے کوئی عالی جناب سوڈی نینے تھے جی یہ ہے آپ کو کیسے معلوم خبریں بہت جلد شہر میں پھیل جاتی ہیں خاص طور سے شہر کے نئے ناظمِ آلہ کی تقروری ہیں مجھے خوشی ہے کہ آپ حضرات نے اپنے قدوم سے میرے کارخانے کو مزین فرمایا میں تم سے یہ کوزہ خریدنا چاہتا ہوں آپ روم کے آلہ خاندان کے شورفہ جنہوں نے روم اور اس کی تمام رانائیوں کو اور ماہر فنکاروں کے شاہکاروں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ظاہر سی بات ہے کہ فردالفیا کے کسی گوشے میں کسی گمنام فنکار کا کام بھلا آپ حضرات کو کیا پسند آئے گا ایسی بات نہیں ہے ظاہراً اس معمولی کارخانے میں قابل قدر اور خوبصورت چیزیں موجود ہیں آپ نے اس کوزہ کے قیمت نہیں بتائی اگرچہ آپ کے شائعہ نشان نہیں ہیں لیکن مجھے خوشی ہوگی اگر آپ اسے تحفے کے طور پر قبول کر لیں ایک ایسے قیمتی تحفے کا قبول نہ کرنا جو آپ جیسے ماہر فنکار سے ملا ہے عدب سے دور ہے مجھے قبول ہے کیا آپ میرے لئے جوپیٹر یا اپلون کا مجھے سما بنا سکتے ہیں میں میں ایک قضاگر ہوں مجھے سما بنانا میرے بس کی بات نہیں شاید آپ نہیں چاہتے اب اگر آپ حضرات کا حکم ہو تو پھر اطاعت کے سوا کو چارہ بھی نہیں ایک خوبصورت مجھے سما بنا کل صبح میں اسے لینے آوں گا انہیں زیادہ مجھے سما کافی نہیں تھے میں ہمیشہ ان رنگ برنگ مجھے سما سے دور رہا ہوں اور آپ یہاں بھی مجھے مجھے سما کا حکم دے رہے ہیں دکھاوے کے لئے رکھنے میں کیا حرج ہے دوسرے روز جب ہم مجھے سما لینے گئے تو عجیب اتفاق ہوا ہاں تو استاد ہمارا مجھے سما تیار ہوا یا نہیں بالکل نہیں جناب تیار ہے امید آپ کا پسند آئے گا یہ کیسا مجھے سما بنایا ہے میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے عالی جناب پہلے بھی ارز کر چکا ہوں مجھے سما میرے بس میں نہیں تم چاہتے ہو کہ اس مسخرے کو خداوں کی مجھے سننے کے طور پر کھر لے جاؤں عالی جناب یہ یہ مجھے سما یوپیٹر کا تھا آپ کو ڈر نہیں لگتا کیا آپ سے انتقام لے یا کوئی نقصان پہنچائے نہیں تم یقین رکھو کہ یہ بس صورت مجسمہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا لیکن میں نے عبادت کہا ہوں کہ خداوں میں استے زیادہ بس صورت مجسمہ دیکھیں یعنی یعنی وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے اپنی باتوں کا خیال لگو گوزہ در یہ باتیں تمہارے نقصان ہیں ہمیں مقدس مجسموں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں انہیں خدا مانتے ہیں تو کیا ہمیں نہیں مانو ہونا چاہیے یہ کچھ کر بھی سکتے ہیں ہمیں نہیں مانو ہونا چاہیے کہ یہ مجسمہ کیوں ٹوٹ گیا اور اپنا دفاع بھی نہیں کیا اور کیا انتقام لے گا یا نہیں ظاہراً تم بہت بھولے نظر آتے ہو یہ مجسم خدا کیسے ہو سکتے ہیں یہ لوگوں کے بنائے ہوئے خدا ہیں بس اس کا مطلب کوئی حقیقی خدا ہے کہ جس کی تصفیر ہم ان بتوں کی شکل میں بناتے ہیں علی جنابان کیا آپ کو نہیں لگتا کہ وہ خدا آپ لوگوں سے انتقام لے گا میں آپ حضرات سے معذرت چاہتے ہوئے ایک بات صادقانہ طور سے ارز کرنا چاہتا ہوں امید ہے حضورتہ قادر نہ ہوں گے میرا خیال ہے کہ عبادت کے لیے اس سے زیادہ توانہ خدا کو انتخاب کرنا چاہیے نہیں معلوم کس طرح کا خدا لیکن یہ جانتا ہوں کہ وہ خدا اتنا طاقتور اور قادر و توانہ ہو کہ اپنا بھی دفاع کر سکے اور اپنے بندوں کا کیسا مجسمہ بناتی ہے جو جو پیٹر کے علاوہ ہر شہی سے مشابہت رکھتا ہے نہایت کھٹیا اور پت صورت مجسمہ مگر پر خیر و برکت جو شرخ سے ہماری نجات کا زامن بن گیا دنیا نے اپنی اس زیرکانہ حکمت عملی سے ہم کو ایک عظیم حقیقت کی طرف متوجہ کیا اور وہ حقیقت ایک توانہ خدا کو پانے کی تلاش تھی اس واقعے کے بعد میں ہمیشہ دنیا کو دیکھتا ہوں اور متواتر خدا یگانہ سے قریب تر ہوتا جا رہا ہوں مکمل طور پر عمل کرنا چاہیے حتیٰ مشکوک لوگوں کو بھی گرفتار کر لو میں چاہتا ہوں شہر میں ایک بھی سائی نہ رہے جی آلی جناب زیادہ تر شہر کی تیاریاں اور مرمت عیسائیوں کے ہاتھوں میں ہے امید ہے کہ استقبال کی تقریب میں کوئی دشواری نہ ہوگی شہنشاہ کی موجودگی میں نمائش اور بہدروں کی لڑائی بھی استقبال یا تقریب کا حصہ ہے لہٰذا کچھ مسیحی بھی گرفتار ہونا چاہیے ایسا کہ میں نے کہا تمام ان لوگوں کو جو ادھونیا سے رابطہ رکھتے ہیں گرفتار کر لو ان کی گرفتاری سے بہت سے پہچانے جائیں گے مجھے یقین ہے کہ میکسیم ملین اور ہلن اپنے ہم مذہب لوگوں کی گرفتاری کے سلسلے میں لا تعلق نہیں رہیں گے دیکھنا ہے وہ کہاں تک پرداشت کرتے ہیں بہت خوب دیکھوں کیا کرتے ہو چلو جی آلی جناب وہ مسیحی ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ جو پنٹر کے سامنے نہیں جھکا وہ مسیحی ہے تو جھوٹ مت بول یہاں سے نکل جا کیوں لی جاتے ہو اسے کیوں لی جاتے ہو اسے چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو بھکڑ لو اسے جانے مت دینا کہاں بھاگ رہا ہے یہ مسیحی ہے پھہر جاؤ کہاں جائے گا بھاگ کے اسے جانے مت دینا یہ مسیحی ہے بھکڑ لو اس کو اسے جانے مت دینا کہاں جائے گا بھاگ کریے کہاں جائے گا بھاگ کھڑrs جس کو بھی دیکھتے ہیں مسیح ہی نکلتا ہے کیا پتہ بہن شاید ان کی تعداد ان سے بھی زیادہ ہو کچھ کہا نہیں جا سکتا اتنے سارے گرفتار ہو رہے ہیں پھر بھی لگتا ہے کہ یہ فتنہ شہنشاہ کے آنے تخت نہ ہوگا کتنی بھی عزتی ہے تمہارے پاس بس یہی رنگ ہے چلو اٹھے تیس چلو سرو جلی علی چلا ایسا کیوں سوچتے ہو کہ رومی بودھ پرستوں کے خلاف فی الحال کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے ہم کیوں اپنے ہم مذہب لوگوں کی قتل و غارتگری کا تماشا دیکھتے رہیں رومیوں کے خلاف قدم اٹھانا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے یہ دیکھو نتیجہ کیا نکلتا ہے تقیانوس کے محل میں ہماری موجودگی ہمارے لوگوں کے لئے مفید ثابت ہو سکتی ہے موجودہ حالات میں ہم مختلف طریقوں سے مواہدوں کی مدد کرتے ہوئے ان کے خلاف کی جانے والی بعض کاروائیوں کو رکھ سکتے ہیں ہمیں ہر وہ اقدام سے پرہز کرنا چاہیے جس سے موجودہ حالت خطرے میں پڑ جائے ہاں اگر کوئی اہم نتیجہ سامنے آتا ہے تو ہم ہر قدم اٹھانے کے لئے تیار ہیں بہتر یہ کہ ہم میں سے ہر ایک شخص اپنے اپنے کام کے ذمہ داری لے لے ٹھیک کہہ رہے ہیں جناب تنمیقہ کا کام واضح ہے وہ دربار کے خاص طبیب ہونے کی حیثیت سے محل کی نگرانی کر سکتے ہیں اور وہاں کے اخبار ہم تک پہنچا سکتے ہیں وہ حوادث اور اقدامات جو ہمارے ہم مذہب لوگوں کے خلاف ہوتے ہیں اس کو رکنا میری ذمہ داری ہے اور یہ بھی کوشش کروں گا کہ مسیحیوں کی پوشیدہ محافل میں شرکت کروں تمام عیسائی مبلغین اور شہر کے بہادر جوانوں سے رابطہ کرنا جناب میکسی ملین کے ذمہ داری ہے ایسا کیوں سوچتے ہو کہ فی الحال رومی بود پرستوں کے خلاف کل قدم نہیں اٹھانا چاہیے ہم کیوں اپنے ہم مذہب لوگوں کو اس قدر ایزائیں دینے اور خلاف کرنے کا تماشا دیں گے اور چھپے ہیں موسیقی 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 چلو آگے بڑو چلتے کیوں نہیں موسیقی تمہا آگے بڑو زور سے چلو جلدی چلو چلو چلتے رہو چلو جلدی چلو موسیقی چلو 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 موسیقی 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 اوپر چاو اوپر چاو جاؤ سیدھے جاؤ اوپر کچھ بھی چلا ہٹو یہاں سے اسے پکڑو یہ مسئل ہی ہے یہ مسئل ہی ہے علی جناب میں نے اس کو دنیا کے پاک چاہتے دیکھا ہے یہ کیا ہو رہا ہے آلی جناب میں میکسی میلین کا آدمی ہوں چھوڑ دو مجھے آلی جناب یہ مجھے پکڑ لائے چھوڑ دو یہ مسیحی ہے آلی جناب میں نے اس کو دنیا کے پاس جاتے دیکھا ہے جی آلی جناب مزرخین نے اس کی شناس آئی کی ہے نہیں میں اسے جانتا ہوں یہ مسیحی نہیں ہے جناب میکسی میلین کا نوکر ہے آلی جناب وہ ایک مسیحی ہے اس کو اچھی طرح جانتا ہوں وہ دنیا کے گھر آتا جاتا ہے وہ جناب دقیانوس کے داماد میکسی میلین کے گھر کا خادم ہے اور تم اس کو مسیحی کہتے ہو وہ آزاد ہے چلو چلتے کیوں نہیں مجھے مت مارو مجھے مت مارو مجھے مت مارو چلو پریشان نہ ہو یہ سب آدونیا کی وجہ سے ہے جب تک اسے گرفتان نہ کر لیں چین سے نہیں بیٹھیں گے بہت جلدی یہاں سے چلے جاؤ اطاعت آلی دینا اگر خریدنا نہیں ہے تو کیوں بار بار دیکھو اسے رکھ دو اسے باکتال باکتال لیں باکتال 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 لیں مڈیویی ڹھو في لیب Football موسیقی 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 موسیقی